سب مجھے تیرا طلبگار سمجھتے ہوں گے سب مجھے تیرا طلبگار سمجھتے ہوں گے یہ بھی ممکن ہے کہ ہر بار سمجھتے ہوں گے یہ بھی ممکن ہے کہ ہر بار سمجھتے ہوں گے وہ جو بھرتا تھا تیری یاد کی تصویر میں رنگ وہ جو بھرتا تھا تیری یاد کی تصویر میں رنگ لوگ اس شخص کو بیکار سمجھتے ہوں گے لوگ اس شخص کو بیکار سمجھتے ہوں گے جو میرا درد بڑھانے کے لیے آتا تھا جو میرا درد بڑھانے کے لیے آتا تھا شہر والے اسے غم خار سمجھتے ہوں گے شہر والے اسے غم خار سمجھتے ہوں گے اتنا خوش ہو کہ کوئی مجھ سے ملا کرتا تھا دیکھنے والے اداکار سمجھتے ہوں گے بہت اچھے جن سے پوچھا تھا ملاقات کا مطلب میں نے جن سے پوچھا تھا ملاقات کا مطلب میں نے وہ ملاقات کے آثار سمجھتے ہوں گے بہت اچھے دل کی حالت سبھل گئی ہے اب کیا بات ہے دل کی حالت سبھل گئی ہے اب یاد آگے نکل گئی ہے اب کیا بات ہے دل کی حالت سبھل گئی ہے اب یاد آگے نکل گئی ہے اب کل تو شامل تھا میری قسمت میں کل تو شامل تھا میری قسمت میں میری قسمت بدل گئی ہے اب کیا بات ہے کل تو شامل تھا میری قسمت میں میری قسمت بدل گئی ہے اب وہ میرا حال تم سے پوچھے تو وہ میرا حال تم سے پوچھے تو اس سے کہنا سنبھل گئی ہے اب کیا بات ہے بہت اچھے بہت وہ میرا حال تم سے پوچھے تو اس سے کہنا سنبھل گئی ہے اب تیری یادیں تھی برف کی مانن تیری یادیں تھی برف کی مانن برف پوری پگھل گئی ہے کیا بات ہے تیری یادیں تھی برف کی مانن برک پوری پگھل گئی ہے اب آگ رنگوں کی پجھ گئی آگ رنگوں کی پجھ گئی یعنی میری تصویر چل گئی ہے کیا بات ہے بہت اچھے بہت خوب اور ایک مطلب ایک شیر کے ساتھ اپنی جگہ دوں گی دیکھئے دوستو صرف ہر گاما میں ہی آپ داد دے ایسا نہیں ہے لیکن آپ تک اگر شیر پہنچ رہے ہوں تو کم سے کم جو حساس لوگ بیٹھے ہیں ان کی داد اور ان کی دعائیں ملنی چاہیے میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ سب مل کر ہیمانشی جی کو اجازت دیجئے کہ وہ آپ کے سامنے ایک اور غزل پیش کر دیں زورت آپ کالیوں سے اجازت دیجئے آپ سب مل کر جی پڑی تم آوگے نمائش سامان دیکھ کر کیا بات ہے تم آوگے نمائش سامان دیکھ کر کیوں کاروبار چھوڑ دوں نقصان دیکھ کر کیا بات ہے تم آوگے نمائش سامان دیکھ کر کیوں کاروبار چھوڑ دوں نقصان دیکھ کر نخرے اٹھا رہا ہوں تمہاری تلاش کے نکھرے اٹھا رہا ہوں تمہاری تلاش کے رکتا نہیں ہوں راستہ ویران دیکھ کر کیا بات ہے نخرے اٹھا رہا ہوں تمہاری تلاش کے رکتا نہیں ہوں راستہ ویران دیکھ کر سوچا نہیں تھا میں نے کبھی تیرے جیسا شخص مو پھیڑ لے گا مجھ کو پریشان دیکھ کر سوچا نہیں تھا میں نے کبھی تیرے جیسا شخص مو پھیڑ لے گا مجھ کو پریشان دیکھ کر طلاق بے وفا ہے مگر سر اٹھا کے چل طلاق بے وفا ہے مگر سر اٹھا کے چل دل رو پڑے گا تجھ کو پشے مان دیکھ کر طلاق بے وفا ہے مگر سر اٹھا کے چل دل رو پڑے گا تجھ کو پشے مان دیکھ کر ظاہر نہ ہو کہ مجھ سے تیرا واسطہ بھی ہے ظاہر نہ ہو کہ مجھ سے تیرا واسطہ بھی ہے سب کی نظر ہے تجھ پہ میری جان دیکھ ظاہر نہ ہو کہ مجھ سے تیرا واسطہ بھی ہے سب کی نظر ہے تجھ پہ میری جان دیکھ میں اکیلے نکل آیا ہوں پریشانی سے میں اکیلے نکل آیا ہوں پریشانی سے اس لیے دیکھ رہے ہیں مجھے حیرانی سے کیا بات ہے میں اکیلے نکل آیا ہوں پریشانی سے اس لیے دیکھ رہے ہیں مجھے حیرانی سے مجھ کو دکھ ہے کسی دوجہ کی پریشانی کا مجھ کو دکھ ہے کسی دوجہ کی پریشانی کا تو پریشان نہ ہو میری پریشانی سے کیا بات ہے بہت اچھے بہت خوب دیکھئے دوستو ابھی آپ کے درمیان ہیمان شیبابرہ جی اپنا کلام پیش کر رہی تھی لیکن شہر میں اضافہ ہو پھر ایک مرتبہ زوردار تعلیوں سے ان کا سواہ گئے شاہی بس طرح سب بھی بڑھو کی جائز سے دل ایسے مبتلا ہوا تیرے ملال میں دل ایسے مبتلا ہوا تیرے ملال میں زلفے سفید ہو گئی انیس سال میں کیا بات ہے دل ایسے مبتلا ہوا تیرے ملال میں زلفے سفید ہو گئی انیس سال میں ایسے وہ رو رہا تھا میرا حال دیکھ کر ایسے وہ رو رہا تھا میرا حال دیکھ کر آیا ہوا ہو جیسے کسی انتقال میں بہت اچھے بہت بس ایسے ہی آپ سنتے رہے ہیں ایسے وہ رو رہا تھا میرا حال دیکھ کر آیا ہوا ہو جیسے کسی انتقال میں یہ بات جانتا ہوں مگر مانتا نہیں دن کٹ رہے ہیں آج بھی تیرے خیال میں ایک بار مجھ کو اپنی نگے بانی سوپ دے امرے گزار دوں گا تیری دیکھ کر بھال میں ایک بار مجھ کو اپنی نگے بانی سوپ دے امرے گزار دوں گا تیری دیکھ بھال میں وہ تو سوال پوچھ کے آگے نکل گیا وہ تو سوال پوچھ کے آگے نکل گیا اٹکا ہوا ہوں میں مگر اس کے سوال میں بات اچھے بات بہت بھال ہے بات اچھے گنا مجھے